بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے اکتالیس میں حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کے جس چپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے تیاغ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام سامین سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 351 پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں حسن منزل گاڑی علی پور کے سٹیشن سے روانہ ہوئی تو اہلی نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ جا رہا ہے شہزاد سے دور جا رہا ہے اس کے گورے چٹے ہاتھوں سے دور اس کے لٹکتے ہوئے بازوں سے دور ناؤ سی ڈولتی آنکھوں اور ماتھے کے تلک سے دور پھر اسے ان رنگین اور شوخ اہدو پیماں کا خیال آیا جو انہوں نے شریف کے روبرو لطیف کنائوں اور رنگین اشارات کے مدد سے ایک دوسرے سے کیے تھے اس کے دل میں ازدراب کھولنے لگا کیا میں ان رنگینیوں سے محروم ہو جاؤں گا کھڑکی سے باہر شہزاد مسکرا رہی تھی کیا فرق پڑتا ہے وہ ہنس رہی تھی چار گھنٹے کا فرق وہ کہہ کہا مار کر ہنسنے لگی اہلی کے چہرے پر مسررت کی لہر دوڑ گئی میری ہے تو پھر کیا غم اس نے سوچا پھر اسے شہزاد کی وہ بات یاد آگئی جب اہلی نے اکیلے میں شہزاد سے کہا تھا شہزاد اگر میں وہاں سے نہ آسکا تو پھر میں تمہیں کیسے دیکھوں گا اتنی دیر دیکھے بنا کیسے رہوں گا یہ سن کر وہ ہنس پڑی تھی اتنی دیر نہ رہنا دیکھے بنا اور کیا اور اس نے جواب میں کہا تھا اگر رہنا پڑے تو تو وہ بے پروائی سے بولی تھی تو کیا ہوا تم نہ آسکوگے تو میں آ جاؤں گی تم آوگی لہور اہلی نے حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھا تھا کیوں شہزاد ہنس کر بولی تھی اس میں مشکل کیا ہے ایک گاڑی سے آؤں گی دوسری سے لوٹ آؤں گی تم دیکھ لینا جی بھر کے کتنی جورت تھی اس میں ڈیلوی سٹیشن سے وہ سیدھا کالج پہنچا اور علی احمد کی ہدایات کے مطابق دفتر میں داخلہ اور فیس ادا کرنے کے بعد حسن منزل کی طرف چل پڑا جائے سے رہنے کے لیے جگہ ملی تھی اس نے کوشش سے حسن منزل میں جگہ لی تھی کیونکہ رواز ہوسٹل میں رہنا پسند نہ تھا غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ رواز ہوسٹل سے گزشتا کئی ایک تلخ یاد مبستہ تھی اور وہاں اب بھی گاؤں کے چودری بھرے بڑے تھے وہی چودری جن کے ساتھ گاؤں کے کمی نوکر ہوتے ہکا اور تمباکو کی تھیلیاں ہوتی اور جو شلوار کے جگہ چادریں بندے یوں بورڈنگ میں گھومتے پھرتے جیسے رواز ہوسٹل ان کے گاؤں کا کھیت ہو اور وہ چلا چلا کر بات کرتے بات بات پر کھنکارتے بورڈنگ کے نوکروں کو گالیاں دیتے دھمکاتے اور ہر نئے لڑکے کو گھورتے اسلامیہ کالج کے اب تین بورڈنگ تھے رواز ہوسٹل اور رہیم بلڈنگ تو کالج کی امارت کے پہلوں میں واقعہ تھے اور حسن منزل کافی فاصلے پر تھی کالج والے حسن منزل کے قریب کوپر روڈ پر ایک نیا بورڈنگ بنوا رہے تھے لیکن یہ نیا کریسنٹ ہوسٹل ابھی زیر تعمیر تھا تانگے میں بیٹھے ہوئے اہلی غور سے لاہور کے ان علاقوں کو دیکھتا رہا جنوب کی طرف ایک وسیع میدان تھا جس میں جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اس وسیع میدان میں دو ایک مکانات زیر تعمیر تھے بیڈر نوڈ پر چند ٹوٹے پھوٹے ویران سے مکانات تھے میکلوڈ روڈ ویران سڑک تھی جس کے دونوں طرف کوئی امارت نہ تھی میکلوڈ روڈ کوپر روڈ اور بیڈر نوڈ کے وسیع ویرانے کے این درمیان میں حسن منزل واقعہ تھی اس وسیع اور ویران علاقے میں وہ واحد دو منزلہ بیلڈنگ تھی میکلوڈ روڈ پر عبادی کا کوئی نشان نہ تھا صرف ایک سڑک جس کے غربی حصے میں یہاں وہاں اکا دکا مارت کھڑی تھی کوپر روڈ اور بیڈر روڈ کا تمام تر علاقہ ویران تھا جہاں رات کے وقت گزرنا آسان نہ تھا کیونکہ اس علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی واردات عام تھی میکلوڈ روڈ صرف ایک سینما حال تھا جس کا نام ایمپریس سینما تھا اور جہاں زیادہ تر ٹومی فلم دیکھتے تھے فلم کے دوران میں وہ ایک دوسرے کو گالنگاں بکتے مونگ پھلی کھاتے اور متحرک مگر خموش تصابیر میں ہیرون کی ٹانگیں دیکھ کر چمکادروں کی طرح چیخیں مارتے تھے حسن منزل ایک بہت بڑی دو منزلہ مارت تھی جس کی نچلی منزل میں ایک ہوتل تھا اور اوپر کی منزل کالج نے کرایا پر لے رکھی تھی اس منزل کے پچھوارے میں ایک پرانا تکیہ اور اکھاڑا تھا منزل کے این مقابل میں ایک پرانی کوٹھی جس میں ایک پارسی شراب بیچتا تھا اس کے گاہی زیادہ تر ٹومی تھے جو ڈھائی آنے میں ڈرافٹ بیئر کا گلاس خریدتے تھے اور ایک گلاس سے دو بوتل کا نشاہ حاصل کرنے کے لیے شور مچاتے دنگا کرتے اور سیٹنگاں بجاتے تھے حسن منزل کے اوپر کی منزل کالج والوں نے اس لیے کرایا پر لے رکھی تھی تاکہ بورڈروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو جگہ دی جا سکے غالباً کالج کے نازموں کو بورڈروں میں صرف اس حد تک دلچسپی تھی کہ ان کی وجہ سے کالج کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہا تھا ورنہ حسن منزل کو کالج کے نوجوانوں کی رہائش کے لیے موضوع نہ سمجھتے حسن منزل تو کیا؟ رباز ہوسٹل بزاتے خود کالج کے لڑکوں کی رہائش کے لیے موضوع نہ رہا تھا کیونکہ اس کی گرد بہت سے مکانات تعمیر ہو چکے تھے رباز ہوسٹل کے مقابل کالج کے مشرقی سرے پر جو امارت بورڈنگ کے طور پر خرید دی گئی اس کی کھڑکیوں سے تو گرد و نوا کے تمام مکانات کے اندرونی حصے تک دکھائی دیتے تھے حسن منزل کے جس کمرے میں ایلی کو جگہ ملی وہاں کل تین سیٹیں تھیں ایلی کے علاوہ وہاں دو لڑکے تھے ایک کا نام جمال اور دوسرے کا ریاضت تھا ریاضت ایک دبلہ پتلا تالی بلم تھا جس کی ناک چونچ کی طرح نکلی ہوئی تھی اور جس کی آنکھیں روئی سی تھی جب وہ چلتا تھا تو اس کا سارا جسم جھولتا تھا ازا اکھڑے اکھڑے ملوم ہوتے تھے جیسے وقتی طور پر گزارا کرنے کے لیے فٹ کیے بغیر جوڑ دئیے گئے ہوں وہ خود بات کرنے سے گریز کرتا تھا لیکن کوئی بات کرتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے کانوں کے اوپر کے حصے ذرا سا خم کھا لیتے تھے تاکہ بات کا کوئی حصہ کان سے ٹکرا کر باہر نہ نکل جائے بات سنتے وقت اس کی آنکھیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ بات کو قطعی طور پر نہیں سمجھ رہا اس کے چہرے پر غمی خوشی غصہ یا شرارت کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ دائمی طور پر اس کے چہرے پر ایک کیفیت گویا کندہ کر دی گئی تھی جیسے کہہ رہا ہو ماف کیجئے بات سمجھ میں نہیں آئی بات کو سننے اور سمجھنے کے باوجود اس کے چہرے پر لاعلمی اور بیبسی کے ملے جلے جذبات تاری رہتے تھے جمال انچے لمبے قط کا خوبصورت جوان تھا رنگ گورا تھا بال سنہلے تھے آنکھیں بھوری اور خدوخال ستوہ ہونے کے باوجود مردانہ قسم کے تھے اس کا جسم بھرا ہوا اور عزام ایک لچک تھی جمال لائل پور کے کسی چک کا رہنے والا تھا اس کی عادات دہاتی رنگ لیے ہوئے تھیں مثلا وہ تہبند باندھنے ململ کا کرتہ پہننے اور بھرپور کے احکے لگانے میں خاص مسارت محسوس کیا کرتا اور اسے جسم کھجانے کی عادت تھی چار ایک روز وہ تینوں ایک دوسرے سے جھجک محسوس کرتے رہے اور تکلف بڑھتے رہے لیکن جلد ہی جمال لائل سے کھل کر باتیں کرنے لگا جمال اور لائل دونوں کو معلوم ہو گیا کہ ریاضت کے ان سے گھل مل جانے کی توقع بے سود ہے کیونکہ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہے کالج سے باپسی پر لائل اپنی چار پائی پر بیٹھ جاتا اور خیالات کی دنیا میں کھو جاتا کمرے کی مشرقی دوار آہستہ آہستہ سرکتی ایک زینہ نمودار ہوتا پھر اس زینے سے دھما چوکڑی کی آواز آتی اور چھنگ چھنانان سے کوئی اس کے روبروہ کھڑی ہوتی چلو وہ چائے پر انتظار کر رہے ہیں ایلی چونک پڑھتا اور گھبرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ریاضت چپ چاپ دوار سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کتاب لیے چھت کی طرف گھور رہا ہوتا جمال اپنے کپڑوں کو تہہ کر کے سرحانے تل جمانے میں شدت سے مصروف ہوتا ایلی سوچنے لگتا شاید انہوں نے شہزاد کے قدموں کی آواز سن پائی ہو شاید وہ اس کے راز سے واقف ہو گئے ہوں شاید پھر وہ اپنے اہم کانا خدشات پر ہنس دیتا میں بھی پاگل ہوں وہ سوچتا اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنے آپ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر اسے خیال آتا نا جانے ان دونوں پر کیا بیٹھ رہی ہے اس کمرے میں ہوتے ہوئے نا جانے یہ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں بیچاروں کو اپنی پڑی ہے نامی ریاضت کو چھت کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اسے شریف یاد آ جاتا شاید ریاضت بھی ایک شریف ہو جو کسی انور کے خیال میں اپنے سودھ بھودھ کھو چکا ہو نا جانے اس پر کیا افتاد پڑی ہے اس کے محلے والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ یہ شریف بن گیا ہے جمال کو ریشمی رومال سے مو پھونچتے ہوئے دیکھ کر اس کی نگاہ تلے ریشمی رومال سے گورے چٹے ہاتھ نکلتے مخروطی انگلیاں اس کے گالوں کو سہلاتی لیکن جلد ہی جمال کا بھونڈا کہکا اسے چونکا دیتا ارے یار وہ ہنستے ہوئے کہتا مجھے اچھے رومال کی پہچان نہیں اہلی کی نگاہوں میں وہ رومال پھیلنا شروع ہو جاتا اس میں سراخ ہو جاتے اور ان سراخوں سے کیپ اور کپ اس کی طرف جھانکنے لگتے اور ارجمند مسکرا کر کہتا ہاں اس کھیل میں یہ چیز بہت ضروری ہے اسے تھامے رکھو یوں گال سے ہلاؤ ہوا میں اڑا دو یوں مطلب ہوا آنا ذرا ادھر بھی میری جان کبھی کبھی اور پھر شہزاد چھن سے ادھر آ جاتی اور ارجمند کپ کیپ سب مان پڑ جاتے وہ مسکرا کر اسے کہتی صرف ساٹھ میل کا فرق ہے صرف ساٹھ میل رومال کو موں پر رکھ کر جمال انگڑائی لیتا اور پھر تہہ بند کھ جاتا اور دو ایک گرم گرم آہیں بھار کر باہر برامدے میں نکل جاتا چند ایک منٹ کے بعد وہ وہاں سے ایلی کو پکارتا اندر کیا کر رہے ہو تم بکار بیٹھے رہتے ہو یار یہاں آؤ یہاں نیچے اتنے سارے ٹومی کٹھے ہو رہے ہیں سالوں نے پی رکھی ہے اور دیکھو تو کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ کہہ کہاں مار کر ہنستا اور جوش میں مٹھی بھار کر کھجاتا تیبن جھارتا اور گرم گرم آہیں بھرتا وہ دیکھو سامنے ارے ارے وہ بھاگے وہ بھاگے سب کے سب بھاگ رہے ہیں بھاگ کیوں رہے ہیں سالے اس موڈ سیکل کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں کیا کیوں ہے لی یہ ٹومی موڈ سیکل کو دیکھ کر بھاگتے کیوں ہیں جب بھی موڈ سیکل آتا ہے یہ سب یوں بھاگ لیتے ہیں جیسے اور یہ ہوتل والا دیکھا تم نے یہ جو نچلی منزل میں ہوتل ہے گاہک آتے کبھی دیکھا نہیں کسی نے یہاں ویسے سالوں نے ہوتل کھول رکھا ہے اور پھر یہ ہوتل کا مالک شام کے وقت برامدے میں ٹہلتا رہتا ہے اور اندر ہوتل خالی پڑا رہتا ہے اچھا کاروبار ہے یہ یار میں ذرا موڈ سیکل دیکھا ہوں یہ کہہ کر جمال کھجاتا ہوا اور تہبان جھاڑتا ہوا نیچے اتر جاتا اور پھر سیڑنگوں سے شہزاد نکل آتی چلا گیا وہ اہلی تم ہر وقت اسے کیوں پاس کھڑا کر لیتے ہو خام خواب بھیڑ لگا لیتے ہو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اہلی چونک کر دیکھتا شہزاد ہنس کر غائب ہو جاتی اور وہ پھر سے اندر چار پائی پر جا بیٹھتا پھر وہ کرسی پر آ بیٹھتی اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور اہلی محسوس کرتا جیسے وہ دور بیٹھی ہو بہت دور جیسے قریب آ کر بہت دور ہو گئی ہو ساٹھ میل قریب آ کر چھ ہزار میل چھ لاکھ میل دور ہو گئی ہو ابھی انہیں کٹھے رہتے چند دن ہوئے تھے کہ جمال نے اپنا پٹارہ کھول لیا وہ اہلی کے پاس آ کر راز دانہ انداز سے کہنے لگا اہلی کچھ کرنا ہی پڑے گا مرنہ یہاں اپنی زندگی کیسے بسر ہوگی دن کیسے کٹیں گے زندگی اہلی کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی زندگی تو گزر رہی ہے اس نے سوچا زندگی گزرنے میں دکت کیسی نہ جانے جمال کیا کہہ رہا تھا یہاں کس مسئبت میں آ پڑے ہیں جمال نے ہاتھ بھر کر کھجاتے ہوئے کہا ہر دوسرے دن کے بعد اس کا خط آ جاتا ہے اور پھر ٹرنک کھولتا ہوں تو ہر چیز سے اس کی یادیں مبستہ ہیں اس کا ریشمی رومال ہے ازار بند ہے اس کا ایک ڈوبٹا بھی میں اٹھا لیا تھا زبردستی اٹھا لیا تھا وہ چیختی رہی اےہے میرا ڈوبٹا کیوں لے جا رہے ہو میرے پاس پہلے ہی کم ہیں لیکن میں اٹھا لیا اور اس کی سرما دانی غلطی سے آ گئی آؤ تمہیں دکھاؤں وہ اہلی کو اپنے صندوق کے پاس لے گیا یہ دیکھو اس نے ریشمی رومال کھولتے ہوئے کہا اسے سونگھو نہ ذرا کیسی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے اور یہ دیکھو یہ اس کا کلپ ہے سالی کلپ پہنتی ہے گاؤں والوں سے چوری چوری کوئی دیکھ لے تو نہ جانے کیا فتوے سادر کر دے اس لیے رات کو سونے کے وقت پہنتی ہے اور صبح اتار کر رکھ دیتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے اور یہ دیکھو یہ اس کے خط ہیں ایک دو تین یہاں آئے ابھی دس دن ہمیں ہیں اور دس دنوں میں تین خط لکھے ہیں اس نے ارے نا 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 اہلی کو خط کھولتے دیکھ کر وہ چلایا نا یار پڑھنا نہیں یہ پریوٹ خط ہیں آج تک ایک دن کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی اب بیٹھی روتی ہے ہر خط میں لکھتی ہے کسی اور کے پاس نہ جانا بھلا پوچھو یہاں کوئی ہو تو جاؤں نا اس نے شدت سے جسم کھو جایا اور پھر تہبند جھاڑنے لگا توبہ کتنی گرمی ہے ریاضت کے آنے پر جمال خموش ہو گیا اس نے ایلی کو خموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرنک میں رکھی ہوئی چیزوں کو سوارنے لگا پھر اس نے ایلی کے ہاتھ میں ایک تصویر تھما دی یہ دیکھو وہ زرے لب بولا یہ اس کی تصویر ہے سالی ہر وقت ہنستی ہے ہر وقت دانت نکالے رکھتی ہے وہ ایک عام سی جوان لڑکی تھی چہرہ گول تھا جس پر دو بڑے بڑے ابرے وے رخصار تھے اور دو گول آنکھیں ناک بیٹھی ہوئی تھی یا شاید اس لیے کہ موں گوش سے بھرا ہوا تھا ناک بیٹھی بیٹھی دکھائی دے رہی تھی ہونٹ موٹے تھے اور آنکھوں کے قریب یوں لکینیں پڑی ہوئی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ہنس پڑے گی یا جیسے ہنسی ضبط کر کے بیٹھی ہو اور ضبط قدامن ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہو اچھی ہے جمال نے پوچھا ہاں ایلی نے تکلفن کہا اچھی ہے حالانکہ ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہو جوانی اور صحت کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا نا جانے کیوں ایلی کو بھرپور جوانی اور بھر بھر جسم سے کوئی دلچسپی نہ تھی اسے کتابی چہنوں سے لگاؤ تھا ایسے چہنوں سے جن پر گوشت نہ ہو آنکھیں کشتیوں کی طرح ڈولتی ہوں ہونٹ خام ملودہ ہوں آنکھوں میں چمک ہو باہر چلو جمال نے آہستہ سے کہا یہاں بات نہ ہو سکے گی اس نے ریاضت کی طرف اشارہ کیا باہر برامدے میں کھڑے ہوں گے آؤ برامدے میں جا کر اس نے ایک ہاتھ میں وہ تصویر پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے کھو جانے لگا دیر تک وہ تصویر کو گھورتا اور کھو جاتا رہا پھر جوش میں کہنے لگا میرے بغیر چین نہیں پڑتا اسے دو منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر ہو جاؤں تو دھونتی پھرے گی جیسے کچھ کھو گیا ہو اور چاہے کہیں بیٹھا ہوں آ کر ایسی شرارت کرے گی چوری چوری چھٹکی بھرے گی ایسی چھیڑ خانی کرے گی کہ کسی اور کو پتا نہ چلے لیکن اپنی حالت غیر ہو جائے اور پھر جب اپنا بس چلتا ہے تو گن گن کر بدلے لیتا ہوں اس نے تیبن جھاڑتے ہوئے کہا اس وقت جمال کا موں سرخ ہو رہا تھا آنکھیں کوئی لوگ کی طرح دہک رہی تھی اور وہ دیوان آوار کھجائے جا رہا تھا اب ہمارا گزارہ کیسے ہوگا یہاں وہ چلانے لگا وہ دیکھو اس نے شراب بلی کوٹھی میں ٹومیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا حرامی یوں کھڑے ہیں جیسے تاک لگائے ہوئے ہیں نہ جانے کس تاک میں ہیں نہ جانے ان کا گزارہ کیسے ہوتا ہے بندر کہیں گے دیکھو تو کیسے مو بناتے ہیں وہ سنا تم نے سالے چیخ رہے ہیں آنکھیں مٹکا رہے ہیں یار میں ابھی آیا جمال نے چیخ کر کہا ذرا انہیں قریب سے دیکھو یہ کہتے ہوئے وہ دوان آوار سیڑھیں آترنے لگا اس کے جانے کے بعد ایلی برامدے میں کھڑا سوچتا رہا اسے جمال اور ان ٹومیوں میں ایک عجیب سی مناسبت دکھائی دے رہی تھی ان کے بال بھی سنہرے تھے ان کا رنگ بھی گورا تھا ان کے قد بھی لمبے تھے اس کے علاوہ ان کے لئے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا فرق یہ تھا کہ وہ کھجاتے نہیں تھے نہ جانے وہ لڑکی کون تھی جو خالص گوشت کی بنی ہوئی تھی اور جس کے بشرے سے ملوم ہوتا تھا کہ وہ صرف زندگی گزارنے کی خواہش مند ہے مردانہ جھپٹ وہ جمال کو دیکھ کر رشک محسوس کیا کرتا تھا کس قدر حسنی جوان تھا وہ جیسے سانچے میں ڈھلا ہو اس کا رنگ صرف سفید ہی نہیں تھا بلکہ اس میں سرخی کی امیزش تھی جیسے گلابی رنگ میں سنہرے کی جھال ہو اور اس کے بال کتنے حسین تھے اور ان میں وہ ہلکا سا گھنگریالہ پان اور وہ دور سے کس قدر چمکتے تھے ان باتوں کے علاوہ اس کا مردانہ جوش جب وہ کھجاتے ہوئے ہے ہے کہہ کر شانے ہلاتا تھا تو ایلیو کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دھکا دے کر برامدے کے ستون کو گرا سکتا ہے اور جب جمال نے اس لڑکی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر جب اپنا بس چلتا ہے تو گن گن کر بدلے لیتا ہوں اس وقت اس کے چہرے پر عجیب وحشت اُبھر آئی تھی جیسے واقعی گن گن کر بدلہ لے رہا ہو اس وقت ایلی کو دکھ محسوس ہوا تھا کاش وہ بھی گن گن کر بدلہ لے سکتا کاش وہ بھی دیوانہ وار جھپٹ سکتا اس کے خیال میں مردانگی دیوانہ وار جھپٹنے کی صلاحیت کا نام تھا نہ جانے کیوں ایلی کے دل میں یہ خیال جاگزین ہو چکا ہوا تھا کہ عورت صرف اس مرد سے محبت کرتی ہے اور صرف اس کی عزت کرتی ہے جس میں جھپٹنے کی صلاحیت ہو ایسا جھپٹنا جس میں بے رحمی اور تشدد کی جھلک ہو اسے ایلی احمد پر بھی یہی گلا تھا کہ اس میں جھپٹنے کی صلاحیت نہ تھی اور وہ صرف ٹین کا سپاہی بننا جانتے تھے اور جھوٹ موٹ کی لڑائی لڑ کر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کی نکام کوشش کیا کرتے تھے اور اس صحیح لاحاصل سے الٹا رہا سہا وقار بھی کھو دیتے تھے ایلی کو اچھی طرح سے ملوم تھا کہ خصوصی قسم کی عورتیں علی احمد کی طرف کھنچی آتی تھی علی احمد میں ایک بے نام کشش تھی جس کی وجہ سے عورت ان کی جانب آنے پر خود کو مجبور پاتی تھی ایلی اس اسرار کو نہ سمجھ سکا تھا کہ آخر علی احمد میں وہ کیا خصوصیت تھی جو ان کی بے پناہ کشش کی ذمہ دار تھی ان کے خد و خال میں کوئی خصوصی بات نہ تھی ان کے انداز میں کوئی کشش نہ تھی ان کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی تھی لیکن باتیں تو قرب حاصل ہونے کے بعد اثر انداز ہو سکتی ہیں دور سے کھینچ کر قریب نہیں لاسکتی اب الوطہ علی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ایک بات ہے لیکن اسے اپنے زیرے اثر رکھنا دوسری بات اس کا خیال تھا کہ علی احمد میں عورت کے لئے کشش تو ہے لیکن وہ اسے اپنے اثر میں رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس کا اندازہ تھا کہ وہ ان کے کردار میں مردانگی کو دخل نہ تھا ان میں وہ جھپٹ نہ تھی جمال کو دیکھ کر وہ اس جھپٹ کا اندازہ لگاتا تھا جمال میں کس قدر ازدراب تھا جب اس نے علی سے کہا تھا یوں زندگی کیسے گزرے گی تو اس نے محسوس کیا تھا کہ جیسے جمال میں بے پناہ طاقت اپنا اظہار کرنے کے لئے مسترب ہو اس وقت اسے شہزاد کی بند بیٹھا کا خیال آ گیا اس روز وہ کتنے جوش و خروش سے اٹھ کر وہاں گیا تھا کس قدر خودساختہ دیوانگی سے اس نے جھپٹنے کی کوشش کی تھی شہزاد کی منتوں نے گویا اسے اور ابھارا تھا مگر علی کی آنکھوں تلے اندھیرہ آ گیا اس نے وہ بیٹی ہوئی بیزتی پھر سے شدت سے محسوس کی اور پھر حسرت و تحسین بھری نظروں سے جمال کی طرف دیکھا جو بالکونی کے ستون کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے یوں کھڑا تھا جیسے ایک ہی جھٹکہ دینے سے وہ بھاری ستون ٹوٹ کر دو حصے ہو جائے گا دیر تک وہ برامدے میں کھڑا سوچتا رہا حتیٰ کہ شام کی شفک اندھیرے میں تبدیل ہو گئی اور ننی ننی بتیگاں ٹمٹمانے لگیں فری پاس سیڈنگوں میں قدموں کی آواز سن کر علی چونکا جمال فاتحانہ انداز سے برامد ہوا ارے جمال نے علی کے گرد اپنے بازو ہائل کر دی علی اس نے ایک نعرہ بلند کیا علی کمال ہو گیا وہ چلایا حد ہو گئی علی حد ہو گئی جوش مسررت میں وہ پاگل ہو رہا تھا جیسے بیٹھے بٹھائے کوئی خزانہ مل گیا ہو میں نے کہا علی کمال ہو گیا ہم بھی پاگل رہے پاگل وہ اسے دو ہتڑ مار کر بولا بے وکوف بے وکوف اس نے کہا کہا مارا اور پھر کھجاتے ہوئے بولا کونے کے کنارے پر بیٹھ کر ہم پانی کو ترستے رہے ہیں کوئی اتنا بڑا احمق حد ہو گئی علی حد ہو گئی ہم ایک تلاش کر رہے تھے اور وہاں ایک نہیں پانچ چھے ہیں پوری پانچ چھے بہت عالی قسم کی چیزیں ہیں صرف گزارا نہیں اور گزارا کہاں یار ایک کو تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں سالی کا جسم یوں تھا جیسے چکنی مٹی کا بنا ہوا اور زرد رنگ جیسے بسانت بہار آئی ہوئی ہو یار حد ہو گئی اہلی کو جمال کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے کوٹھی سے پی کر آیا ہو یوں بیکار محمل قسم کی باتیں کرنا اور پھر دو ہتڑ چلانا اور نعرے لگانا اس کی ہر بات شرابی سی تھی اہلی نے دو ایک بار اس کے موں کو سونگنے کی کوشش کی لیکن بھون آئی اس وجہ سے اس کی حیرانگی اور بھی بڑھ گی نہ جانے کیا کہہ رہے ہو اہلی نے جمال سے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی ضرور تم پی کر آئے ہو لا حولہ ولا قوتہ جمال گویا دفتن ہوش میں آ گیا ایسا کام کبھی نہیں کیا میں نے لیکن لیکن وہ پھر بدمست ہو گیا سمجھ لو پی کر ہی آیا ہوں شراب نہیں پی لیکن سمجھ لو پی کر آیا ہوں بند بوتل تو نہ تھی پر بڑی نشیلی تھی وہ چلایا سمجھ لو کمال ہو گیا آؤ میں تمہیں سارا واقعہ سناؤ وہ اہلی کو گھسیٹنے لگا یہاں نہیں یہاں بات کی تو وہ ریاضت سن لے گا کوئی بات کرو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ روک کر جسم کھو جانے لگا اور پھر بولا ویسے یوں بیٹھا رہتا ہے جیسے بھوس بھرا ہو مجھے نہیں اچھا لگتا نا جمال اسے کھینچ کر نیچے سڑک پر دے گیا وہ دیکھو وہ اس نے اشارہ کر کے کہا میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کس قسم کا بزنس ہے کہ کوئی گاہا کہتا نہیں ویسے سالہ ہوتل کھولے بیٹھا ہے اب تو میرا دوست بن گیا ہے وہ رک گیا اسلام علیکم ہوتل کے منیجر نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا جمال نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا منیجر مسکرانے لگا سیر کر رہے ہیں آپ اس نے جمال سے کہا ہاں ذرا یہاں تک جا رہے ہیں جمال نے جواب دیا منیجر سے دور نکل کر جمال پھر ہنسنے لگا اب تو مزے ہو گئے اب زندگی کٹے گی مزے میں آخر کچھ پتہ بھی چلے ایلی نے پوچھا اب کیا ہو گیا ہے میں بھی روز سوچا کرتا تھا جمال نے کہا کہ جب موٹر سائیکل والا آتا ہے ادھر چوک میں تو یہ ٹومی بھاگتے کیوں ہیں تو کیا پتہ چلا ایلی نے پوچھا موٹر سائیکل والا ڈنڈا گورا ہے جمال بولا ڈنڈا گورا ایلی نے تاجب سے دھرایا ہاں ان ٹومیوں کا سارجنٹ ہے وہ وہ اسے ڈنڈا گورا کہتے ہیں یہ سالے اس پارسی سے شراب پیتے ہیں اور ہوتل والا نے اپنے ہاں پانچھے لال بیبیاں رکھی ہوئی ہیں لال بیبیاں ایلی نے تاجب سے جمال کی طرف دیکھا ارے وہی ہیرہ منڈی کی عورتیں اور کون جمال مسکرانے لگا کیا مطلب ایلی نے حرانی سے کہا اس ہوتل میں جو بورڈنگ تلے واقع ہے ہاں یہ ہوتل تو محض بہانہ ہے دراصل مینجر کا کروبار ہی یہی ہے تو پھر ایلی نے پوچھا پھر کیا جمال ہنسا میں نے گوروں سے کہا میں نے کہا سالوں ڈنڈا گورا آئے گا تو بتاؤں گا میں کہ تم بدماشی کرتے ہو پہلے تو وہ بات کو مزاق میں ٹالتے رہے اور پھر کہنے لگے اور ٹوم یہاں کیوں آٹا تم بیٹو لال بی بی کے لیے ہوتل میں جمال ہنسن لگا میں نے کہا ہم رپورٹ کرے گا کہ تم نے گند مچایا ہے یہاں اور ایلی کچھ دیر کے بعد ایک جیب سے چوکلٹ نکلا اور مجھے دے کر کہنے لگا اچھا بتاؤ نہیں چوکلٹ ڈٹا ہم تم کو میں نے کہا نہیں سالوں چوکلٹ دے کر ٹالتا ہے ہمیں ہم رپورٹ کرے گا ضرور کرے گا پھر وہ بولا کیا لے گا بس میں نے کہا اب ہنسے سالے میں نے کہا ہم کو لال بی بی کے پاس لے چلو اس پر وہ ہنسنے لگے بہت ہنسے بولے اچھا ویل ویل تم بھی جانا مانگتا پھر ان میں سے دو منیجر کے پاس گئے اور کچھ دیر تا کچھ سے باتیں کرتے رہے پھر انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا اور ہوتل والا مجھے اندر لے گئے ارے علی جمال نے تہبن جھاڑ کر کہا سالی کا جسم یوں تھا جیسے گاچنی سے بنی ہوئی ہے زرد زرد جیسے زردے کی پلیٹ اتنا گھٹا ہوا کہ انگلی نہ چوبے واہ واہ اور وہ ہنستی تھی مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی اچھا اچھا ایلی کا حلق بند ہوا جا رہا تھا زردہ اور جب میں باہر نکلا تو منیجر نے سوچا شاید بخشش دے گا میں نے الٹا جھاڑ دی میں نے کہا لڑکوں کے بورڈنگ تلے تم ایسا کام کرتا ہے ہم رپورٹ کریں گے اس پر وہ ڈار گیا اور منتیں کرنے لگا اور معلوم ہے اس نے کیا کہا کیا ایلی کی واس بیٹھ چکی تھی کہنے لگا نہیں جی رپورٹ نہ کرنا جب جی چاہے آ جائے کرو اس نے کہہ کہا مارا یعنی اب ہم کو فری پاس مل گیا ہے اور اس کے پاس ایک نہیں چھے ہیں چھے اس نے تہہ بند کو جھاڑتے ہوئے کہا اب مزا آئے گا سمجھ لو زندگی بن گئی اور اور وہ لڑکی ایلی نے پوچھا کون لڑکی جس کی تصویر تم نے مجھے دکھائی تھی ایلی نے کہا لڑکی جمال نے کہہ کہا بلاند کیا ارے ایلی وہ لڑکی نہیں وہ تو میری بیوی ہے ارے اس کی کیا بات ہے اس کا جواب نہیں مگر یہ زردہ بھی خاصی ہے بڑی اچھی ہے وہ پھر کھو جانے لگا اگرچہ اس میں گھڑکی امیزش ہے لیکن ایلی اس میں کڑکا ہے یار کل شام کب پڑے گی دعا مانگو کل شام ابھی ہو جائے وہ ہنسنے لگا اور دیکھو ایلی اس نے محبت سے ایلی کے ہاتھ دوباتے ہوئے کہا تمہیں بھی لے چلوں گا کسی روز ذرا اپنے پاؤں جمال ہوں پھر چلو گے نا لا حول ولا قوتہ ایلی چلایا کیوں لا حول کی اس میں کیا بات ہے ارے کیا تم بھی اس ریاضت کی طرح مول بھی ہو ہائیں دکھنے میں تو نظر نہیں آتے ارے بے وکوف یہی تو زندگی ہے نا نا ایلی بولا میں نہیں جاؤں گا تم جایا کرو لیکن کیوں جمال نے پوچھا بس میرا جی نہیں چاہتا ویسے ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ زبردستی سے لے جائے اس کمرے میں بند کر دے اور وہ لال بی بی جس میں گھڑ کی امیزش تھی چاروں طرف سے زبردستی سے گھیر لے حتیٰ کہ فرار کی تمام راہیں بند ہو جائیں لیکن دفتہ نہیں سے شہزاد کی بند بیٹھا کا خیال آ گیا لال بی بی کہہ کہاں مار کر ہنسی بس بابو بس اس کی آواز میں بلا کی تحقیر تھی نہیں نہیں ایلی چلا کر بولا میں مجبور ہوں بلکل مجبور اگلے روز سارا دن جمال بی تابی سے شام کا انتظار کرتا رہا پھر جب سورج گروب ہو گیا اور میکلوڈ روڈ کی بطیاں روشن ہو گئیں تو جمال کھجاتا ہوا ایلی کے پاس آیا ایلی میں جا رہا ہوں اگر کوئی گڑبر ہو جائے تو خیال رکھنا اس کے بعد ان کا یہ معمول ہو گیا سارا دن جمال بڑی بی تابی سے شام کا انتظار کرتا جون جون دن ڈھلتا اس کے کھجانے کی شدت بڑھتی جاتی اور پھر جب شام کا دھندل کا چھا جاتا اور میکلوڈ روڈ پر بطیاں ٹرم ٹمانے لگتی تو جمال کپڑے بدل کر تیار ہو جاتا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر جاتا اور ایلی چھپ کے سے اپنی چار پائی پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر دیتا اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دولت پور میں ہو اور بالا کی چار پائی اس کے قریب ہو اور پھر بالا کے ہاتھ جنبش میں آ جاتے ایک روز جمال خوشی خوشی ایلی کے پاس آیا ایلی وہ چلانے لگا ذرا باہر آو نا تمہیں کچھ بتاؤں باہر برامدے میں اس نے ایک ریشمی رومال جیب سے نکالا یہ دیکھو وہ بولا کتنا خوبصورت ہے ہے نا یہ اس نے دیا ہے کس نے ایلی نے پوچھا اسی نے جو زردرنگ کی ہے جسے میں پہلے روز ملا تھا جمال بولا اچھا آج جب میں باہر آنے لگا تو برامدے میں اس نے مجھے پکڑ لیا کہنے لگی آپ تو ملتے ہی نہیں اچھا میری نشانی تو لے دے جاؤ کیا بتاؤں تمہیں اس کی آنکھوں میں کیا عالم تھا اس وقت جیسے بتیاں روشن ہو کمبخت نے ایسی محبت بھری نظر ڈالی کہ میری ہڈنگاں چٹکنے لگی میں بتاؤں تمہیں جمال دفتن روک گیا بتاؤں نا ایلی نے کہا اسے مجھ سے عشق ہو گیا ہے جمال نے رومال لہراتے ہوئے کہا ان کو بھی عشق ہوتا ہے کیا ایلی نے ہرانی سے پوچھا تمہیں نہیں ملوم جمال کہہ کہا مار کر ہنسا جب ان کو عشق ہوتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے جس سے عشق ہو جائے اپنا بیچ کر اسے دے دیتی ہیں کیا واقعی ایلی نے پوچھا تمہاری قسم جمال نے چھاتی نکال کر کہا ان کے عشق کی کیا بات ہے اچھا ہاں یار کبھی تم بھی چلو تمہیں دکھاؤں واقعی زردے کی پلیٹ ہے اتنی مٹھاس ہے اتنا رس ہے کہ حد ہو گئی یار وہ جوش میں جانے لگا کسی روز جب مینیجر ادھر ادھر ہو جائے گا تو میں تمہیں لے چلوں گا نہیں نہیں ایلی چلایا ویسے نہیں جمال نے کہا یوں ہی دکھانے کے لیے بڑی پیاری باتیں کرتی ہیں وہ اور پھر یہاں نہ لین نہ دین مجھ سے کیا لالچ کرنا ہے اس نے میں تو فری پاس والا ہوں وہ ہنسنے لگا جمال کی باتیں سن کر ایلی کو خیال آتا کہ کاش وہ بھی فری پاس والا ہو اسے بھی کوئی نشانی کے طور پر رمال دیتا لیکن کس برتے پر وہ سوچتا مجھ میں وہ جھبٹ بھی ہو وہ مردانہ جھبٹ وہ جوش جس کے بغیر عورت کسی کو پیار نہیں کر سکتی پھر اسے شہزاد کا خیال آ جاتا نہ جانے شہزاد کیا کہہ رہی ہوگی نہ جانے شریف وہی ہیں یا جا چکا ہے اگر شریف وہی ہیں تو وہ اسے لبھانے میں مصروف ہوگی آخر وہ اس کا خامند ہے نہیں نہیں وہ گھبرا کر چلاتا شریف وہاں نہیں ہے وہ تو کب کا جا چکا ہوگا اس کی چھٹی عرصہ دراز سے ختم ہو چکی ہوگی آخر سرکار انگنٹ چھٹیاں تو نہیں دیتی اپنے ملازمین کو کیسے دے سکتی ہے مرنہ کام کیسے چلے اس خیال پر اس کی تسکین سی ہو جاتی لیکن پھر اس کے تخیل میں رضا سونٹا ٹیکتے ہوئے آ کر چلاتا نیچ پھر ارجمند کی آواز سنائی دیتی ارے اندھے یہ وہ دیوی ہے جس کی طرف نگاہ بھر کر دیکھ لے اس کا جی چاہتا ہے کہ سب کچھ تیاک کر سادھو بن جائے واہ واہ کیا جادو ہے پھر شہزاد غفور کے ساتھ کوٹھے پر ٹہلنے لگتی ہی 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 اس کے رنگین کہہ کہہ گونچتے اور غفور کی بھدی آواز سنائی دیتی اور پھر دفتن خموشی چھا جاتی اور خموشی مانی خیز بن جاتی اور اس کا مفہوم ایلی کی آنکھوں کے سمنے کے یہ ایک منظر پیش کر دیتا جنہیں دیکھ کر اس پر وہی دیوانگی تاری ہو جاتی وہ یوں کروٹیں بدلتا جیسے دار پر چڑھا ہوا ہو اس وقت جمال آہستہ سے آواز دیتا تم جاگ رہے ہو ایلی مجھے بھی نین نہیں آتی کمبخت کا خیال سونے نہیں دیتا لیکن تمہیں کیا ہے تمہیں نین کیوں نہیں آتی مجھے تو کچھ بھی نہیں ایلی جواب دیتا کچھ بھی نہیں پھر بھی نین نہیں آتی جمال ہنستہ وہ دیکھو ریاضت یوں پڑا ہے جیسے کل کا مرا ہوا ہو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں